اسلام علیکم جو جی تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ کی جو بات ہے وہ شیئر کرنے لگے ہیں لوکیشن کے ساتھ سے بھی بہترین ہے ڈیویلمنٹ تقریباً اس کی آل موسٹ مکمل ہے تو بات کریں گے زامن سٹی کی زامن سٹی کی اگر لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ نیو سبزی منڈی کانا جو ہے جو مطا سے گرام سبزی منڈی کی طرف آتے ہیں اس کے اٹریار ڈرین کے اوپر جو روڈز آ رہی ہے یا اگر ہم ہلوکی کی طرف سے آتے ہیں ڈیفینس روڈ کی طرف سے کانا کی طرف سے بھی آتے ہیں رنگ روڈ کی طرف سے آتے ہیں تو ہم اس کو اگر موو کریں گے تو نیو سبزی منڈی جو ہے اس کے اوپوزٹ جو ہے اس کی لوکیشن آتی ہے زامن سٹی کی زامن سٹی کی اگر بیک کی بات کرتے ہیں تو وہ پاک اور اب آسنگ سکیم فیس ٹو ہے تھا جو ایل ڈی اپرووڈ نہیں ہے لیکن وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے ایک اس کے بیج میں کے روڈ ہے اگر وہ ایل ڈی اس کو بنا دیتا ہے یا زامن سٹی ایز پر ڈیل کر لیتی ہے پاک اور اب کے ساتھ تو وہ شارٹ اپ ہو جاتا ہے اگر ہم موو کر کے آتے ہیں نا کانا کی طرف سے آتے ہیں یا گجمہ کے طرف سے تھوڑا سا سفر جو ہے اس کا زیادہ پڑ جاتا ہے اگر ہم پاک اور اب کے انٹر ہوتے ہیں فیز وان فیز ٹو سے کراؤس ہو کے ہم زامن سٹی میں آ جاتے ہیں تو وہ نئے ریبوٹ پاڑ جاتی ہے پاک اور اب کے والی سائیڈ سے اس کی لوکیشن اچھی ہے اگر ہم دوسری سائیڈ سے آتے ہیں تھوڑا سا بیٹ پوزیشن آ جاتی ہے کہ اس کے آگے جو مین روئی نال ہے وہ آ جاتا ہے یا سبزی منڈی آ جاتی ہے تو یہ ساری اس کی جو ڈیٹیل ہے اب ہم اس کی بات کرتے ہیں باقی کی تو ڈیٹیل جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیک آرکان کو لازمی پریس کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن اپنے رائے کا ذار ضرور فرمائیے گا جی تو جو اس کا سب سے پہلے جو رکبہ اپرویول ہو وہ اٹھارہ سو اکیس کنال سات سکیر فورٹ جو ہے وہ ال ڈیے سے پاس ہوا ہے جو بلوک اس کے پاس ہوا ہیں اے بی سی ڈی اور یہ چار بلوک ہے پلوٹ کیٹیگری تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ کی کیٹیگری ہے جو ٹوٹل پلوٹ ان کے پاس رہیشی ہے وہ دو ہزار پانچ سو نینانے پلوٹ ان کے پاس رہیشی پلوٹ ہے چار سو چوہتر پلوٹ کمرشل ہے ان کے پاس موڈ گیج پلوٹ جو ہے وہ ون سیونٹی ون کا ہے مطلب ایک سو اکیس کنال جو موڈ گیج ہوئی ہے ایک چیز اس میں حرانگی کرنے والی بات ہے جو آپ سے شیر کرنا ضروری ہے آپ کے نالج میں بھی ہو حجام اس کا ماسٹر پلان کو چیک کی ہے جو ال ڈی اے سے پاس ہے تو اس میں ایک لسٹ ہوتی ہے کہ اس کے جو آنرز ہیں وہ کتنے ہیں اس کے جو آنر ہیں وہ ٹوانٹی نائن آنر ہیں اس کے شیر آلڈر جو ہیں جن کے نام پہ ال ڈی اے میں یہ ریجسٹرڈ ہے واس اپروبال ہے ڈیویلمنٹ اچھی ہے فیسیلیٹیٹ بھی ہے تقریباً جو آل جوٹیلٹیز ہیں وہ اس میں پروائیڈڈ ہے اگر آپ آج گھر بنانا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا گار نہیں بنا سکتے لیکن کیونکہ ابھی وہاں پہ لوگوں کے اتنا رجان نہیں ہوا تو بہت چیدہ چیدہ سے ایک دو لوگوں نے چاند ایک لوگوں نے وہاں پہ اپنے جو سٹرکچر ہیں وہ کھڑے کی ہیں ابھی زیادہ وہاں پہ گیادرنگ نہیں ہوئی تو وہاں پہ اس وقت جو پانچ مرلے کی کیٹیگری ہے اس کی ہمیں اس وقت آپ کے ساتھ جو ڈٹے پرائیسز وہ شیئر کرنے لگے ہیں پانچ مرلہ کمپنی پچاس لاک کے اوپر دے رہی ہے پچاس لاک میں پہ دے رہی ہے پچپن لاک میں پہ دے کیونکہ وہ انسٹالمنٹ کے اوپر دے رہی ہے وہ ان کا اپنے کی ساکتاب ہے جیسے ہر کمپنی میں مدلہ اگر آپ کیش پہ لیتے ہیں تو وہ ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ آ جائے گا اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں پھر آپ کو اس کا فل ریڈ جو ہے وہ آپ کو ایفکس ہو جائے گا اگر ہم ری سیل کی بات کرتے ہیں تو ری سیل میں 38, 39, 40, 41, 42 تک وہاں پہ پانچ مرلے کا پلاؤڈ ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے بائنگ سیلنگ وہاں پہ چل رہی ہے پانچ مرلے کی اٹمیز کہ آپ چالیس بیتالیس کا پلاؤڈ لیتے ہیں پانچ مرلے کا تو وہاں پہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں لیکن آنے والے وقت کی لحاظ سے اگر پاک کرو فیز ٹو اس کو رستہ دے دیتا ہے کہ یہ وہاں سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اس میند روڈ کو تو پھر یہ انویسمنٹ کے لحاظ سے بھی بہترین ہوگی ریس کے لحاظ سے بھی بہترین سوسائٹی ہوگی ہر لحاظ سے لیکن اگر پاک عرب انہیں اپروچ نہیں دیتا کراوسنگ نہیں کرنے دیتا تو پھر یہ ذہن میں رکھی گیا کہ گجو مطا سے آپ اپا ڈیرہ ڈین کے اوپر آئیں گے نیو سبزی منڈی کانا جو ہے اس کے اوپوزر یہ سوسائٹی آئے گی اس کے اندر یہ پلوڈز آئیں گے باقی اس کے جو ساتھ ہے وہ ریسڈنشی آ جاتی ہے اس کو ہم کراوس کرتے ہیں ہلوک انٹرچین پھر آئی پی ٹون انجینئر ٹون جو ہے ڈی ایچ ریبر آ جاتا ہے واپڈا ولیشاہ ایورٹنگ مذہبت باقی سوسائٹیز ہیں وہ اس طرف آ جاتی ہے مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ ہمارے وارٹس اپ نمبر کے پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے راہ کے ذرے ضرور فرمائیے گا فی ایمان اللہ اسلام علیکم